اسلام علیکم، ہلو اور بلکم، یہاں شازیب بسمیلا الیکٹرونکس ڈاٹ پی کے اور ہم موجود ہیں بسمیلا الیکٹرونکس ڈاٹ پی کے ریٹیل آؤٹلٹ پہ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے کہ اپنے کسٹمرز کے لیے، اپنے بزنس پارٹنرز کے لیے اپنے جو آپ کہیں کہ قریبی اور بہترین ہمارے مختلف سٹیز سے جو کسٹمرز ہمیں اپروچ کرتے ہیں اگر ہمیں دیکھتے ہیں ہماری کوشش رہی ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ سے بہترین پرادکس بہترین پرائسز میں لے کر آئی جائیں اس سے پہلے بھی آپ کے لیے ڈالنس کی ڈبل واشنگ مشین کا ریویو لے کر آیا تھا جو کہ سائز میں تھوڑی اسی سے چھوٹی تھی آج کا جو ریویو ہے وہ ہمارا ہے ڈی ڈبلیو سیونٹی پائیو ہنڈرڈ سی جو کہ ہے ایڈوانسو سیریز میں اور جس کے ٹاپ آتا ہے بلیک کلر میں اور باقی تمام باڈیز کی وائٹ اور بیس اس کی آتی ہے ڈارک گری کلر میں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو سکسٹی فائی فیفٹی سیم یہی سیریز تھی سیم یہی موڈل تھا تو پھر سیونٹی فائی ہنڈرڈ کو بنانے کا کیا مقصد ہے کیا مطلب ہے کیا ضرورت ہے دیکھئے جی میں آپ کو اگر سمپلی بتاؤں نا تو اس ٹائم آپ جو بھی آن لائن رومنگ کر رہے ہیں جتنی ویب سائٹس ہیں جتنے یوٹیوب چینلز ہیں آپ کو ایک پرڈک دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دوسرا اس سے ملتا جلتا ہوگا یا میں خود ہی از ایک کسٹمر جس وقت کسی ویب سائٹ کو روم کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی پرڈکٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں تو آپ ایک پکچر کو دیکھ کے نہیں یہ انیلائز کر سکتے کہ یہ اس کا سائز کیا ہے یا یہ دیکھنے میں کس طرح یا فیزیکل اپیرنس اس کی کس ٹائپ کی ہے تو ہماری جتنے پرڈکٹس ہیں ہماری کوشش ہے ویب سائٹ پہ ہمارے جتنے پرڈکٹس بھی لسٹڈ ہیں ان سب کے ساتھ آپ کو ایک ویڈیو پروائیڈ کی جائے تاکہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے آپ کا شاپ ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ جو ہے شاپ پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو جج کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ آپ کا جو بھی پرڈکٹ ہے ان تمام پرڈکٹس کے درمیان ڈیفرنشیئٹ کر سکیں اسی کے میں اگزیمپل لوں یہ سیونٹی فائنڈڈ موڈل ہے جو سکسٹی فائف فیفٹی موڈل ہے آپ اس کی بھی ویڈیو دیکھیں اس کی بھی ویڈیو دیکھیں دونوں کے درمیان ڈیفرنشیئٹ کریں کہ سائز کا کیا آرہا ہے ڈرم میں کتنا ڈیفرنس آرہا ہے اس کا ڈرائر بڑھا ہے اس کا ڈرائر بڑھا ہے یہ ساری چیزیں آپ اس میں انیلائز کر سکتے ہیں اور اپنے لیے مشین کافی ایک مطلب آپ کہیں کہ لانگ ایک جو ہے پروسس کے بعد انہوں نے پاکستان میں لانچ کی ہے اور جو آج کا ہمارا یہ موڈل ہے یہ سیونٹی فائنڈڈ سی موڈل ہے جو کہ ہے ایڈوانسو سیریز میں جو کہ آپ کہیں کہ ایک اپگریڈڈ سیریز آ جاتی ہے اپگریڈڈ موڈل آتا ہے اور ہر سال کمپنی کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نیا دیا جائے اچھا اب اس میں نیایا کیا ہے سب سے پہلے اگر ہم اس کی اپیرنس کی بات کریں تو ٹاپ پہ آپ کو یہ بلیک کلر کے ڈورز اس کے ملتے ہیں یہ بھی سارے کوٹڈ ہیں آپ کو اس کی صحیح جو ہے مٹیرل کا اندازہ نہیں ہوگا لیکن یہ سارے فل بلیک کلر میں آتے ہیں اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلیکسبل ڈور آ جاتا ہے اگر مین باڈی کی ہم بات کریں تو پیور وائٹ پلاسٹک میں آتی ہے جو کہ ان بریکیبل پلاسٹک آتا ہے آپ کا پلاسٹک لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے جو ایزی بریک نہیں ہوتا سیکنڈلی جو اس کی بیس ہے یہ بھی ہارڈ پلاسٹک میں آتی ہے اور ڈارک گری کلر میں آ جاتی ہے ڈرائر کی اور واشر کی کپیسٹی کی ہم بات کریں تو یہ اپروکسی میٹلی جو آپ کا واشر سائز ہے یہ ایلیون ٹو ٹو ٹوالف کیجی آتا ہے اور جو ڈالنس نے اس ٹائم پاکستان میں ٹیکنالوجی انٹروڈیوز کروائی ہے یہ ڈیپ واش ڈیپ وارٹر فال ٹیکنالوجی ہے اس کی تھرو کیا ہوتا ہے جو آپ کا وارٹر کنیکشن آپ ادھر سے دیتے ہیں وہ آپ کے جو واشر میں پہلے سے پانی ہوتا ہے سرف ہوتا ہے اس کو پوپرلی جو ہے مکس کر دیتا ہے ساتھی اس میں آپ کو وائیڈر امپیلر مل جاتا ہے یہ دو پائپس اس کے ساتھ آتے ہیں ایک تو یہ اس کا آؤٹلٹ پائپ آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کے ساتھ یہاں پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو مطلب ایک آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی نالی وغیرہ ہے اس میں آپ پانی کو ایزیلی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ایک یہ پائپ آتا ہے جس کو آپ وارٹر انلیٹ کے لیے یوز کرتے ہیں کافی سارے کسٹمرز ہیں وہ میرے سے پوچھتے ہیں یوٹیوب پہ کافی لوگوں نے پوچھا ہے اور وٹس ایپ پہ کافی مجھے میسیجز آئیں کہ یہ پائپ کس لیے یوز ہوتا ہے یہ سمپلی میں آپ کو بتاؤں یہ وارٹر انلیٹ کے لیے آتا ہے یہاں پہ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی اپنا جو ٹیپ آتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لینا جس طرح ہوتا ہے اکثر آپ بالٹیوں میں پانی لے کے پھر ڈالتے ہیں وہ والا جنجٹ آپ کا ختم ہو جاتا ہے ساتھی اس کے ٹاپ پینل کی ہم بات کریں تو ٹاپ پینل پیور وائٹ پلاسٹک میں ہے اچھے اس میں نوبز آ جاتے ہیں سالیڈ نوبز آتے ہیں جو لانگ لاسٹنگ اور ایزی لی مطلب بریک ہونے والے یا خراب ہونے والی چیز نہیں ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جنٹل سٹرانگ ڈرین مل جاتا ہے ڈرین میں آپ کا واشنگ کا جتنا پانی ہے وہ نکل جائے گا سٹرانگ میں آپ کا ٹو وے ون وے اور جنٹل یہ وہی چیز آ جاتی ہے سنگل وے اور ڈبل وے اور ساتھی آپ کو سپنر ٹائمر مل جاتا ہے اب اگر ہم اس میں ڈرائر کی بات کریں ڈرائر کا بھی اچھا بڑا سائز آ جاتا ہے پینسٹ پچاس سے بڑا سائز ہے اور ساتھی آپ کو اس میں ایک ورنٹی کارڈ اور یوزر مینول مل جاتا ہے اچھا اب اس واشنگ کی واشنگ مشین کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے پورے پاکستان میں تمام برینڈز انکلیوڈنگ سوپر ایشیا یا جو بھی بڑے بوس وغیرہ یہ برینڈز ہیں یہ تمام ون ائر کی ورنٹی دے رہے ہیں اور جو ڈالنس ہے اپنی تمام واشنگ مشین کی ٹین ائر کی آپ کو موٹر ورنٹی پروائیڈ کر رہا ہے اور ون ائر کی آل پارٹس ورنٹی آتی ہے دیکھیں جی سب سے جو اگر دیکھا جائے نا تو آپ کو ٹین ائر ورنٹی کیوں دی جارہی ہے ٹین ائر ورنٹی اسی وجہ سے دی جارہی ہے کہ ڈالنس کو اپنے پرادکٹ پر جو ہے وہ ٹرسٹ ہے ایک اعتماد ہے کہ ان کا پرادکٹ جو ہے خراب نہیں ہوگا اور اس کی لائف اتنی ہے ٹین ائرز آخر وہ ٹین ائرز کی آپ کو ورنٹی دے رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ ان کا پرادکٹ جو ہے ٹین ائرز نہیں بلکہ ٹویلویئرز فیفٹین ائرز ٹونٹی ائرز کام کر سکتا ہے اور اس کی اوپر اتنا برڈن آئے تو وہ برداشت کر سکتا ہے اور اس سے لانگ لاسٹنگ لی وہ آپ کو سرویسز پروائیڈ کر سکتا ہے تب جا کے آپ کو ایک برینڈ ٹین ائرز کی ورنٹی جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے باقی جو ایک یہ آتا ہے اس کا انلٹ اس کا کیا فائدہ ہے اکثر لوگ یوز کرتے ہیں رنس فیچر کے لیے جو پائپ میں نے ادھر اٹیچ کی ہے وہ ادھر اٹیچ ہو جائے گا آپ کے کپڑے آپ جس وقت واشر سے نکالتے ہیں ڈائریکٹ ڈرائر میں ڈالتے ہیں اب ڈرائر اسے ڈرائے کر دیتا ہے لیکن اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کپڑے پہنتے ہیں اس میں سابن کی وہ ایک بدبو ٹائپ آپ کو ہلکی سی آ رہی ہوتی ہے اب اس کو آپ نے جو انگھالنا ہے وہ جو آپ نے رنس کرنا ہے وہ آپ اس انلٹ کے تھو کریں گے آپ نے سمپلی اپنا جو پائپ ہے اس کے ساتھ بلکہ آپ کو پریکٹیکل ہی کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں کوسٹنز آئیں زیادہ کوسٹنز کریں بہت اچھی بات ہے لیکن میری کوشش ہے کہ ویڈیو میں تمام چیزیں کور ہو جائیں یہ آپ نے ادھر کنیکٹ کیا ساتھ جو ہے ایک ٹیپ پہ کنیکٹ کیا اب جو پانی ہے وہ اس جو ہے ڈروپ آؤٹ کی تھو یہاں سے جو ہے نکلے گا اور یہاں سے جو ہے آپ کا پانی جو ہے آپ کے ڈرائر میں جائے گا اور ادھر جو سابن کا اس طرح کا گندہ پانی ہے وہ بھی نکل جائے گا اب ایڈوانسو سیریز جو ہے وہ اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ انرجی سیور آتی ہے جو آپ کی بجلی کی بچت کرتی ہے اور پوری آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سالانہ فیفٹی پرسنٹ کے حساب سے اگر کوئی مشین ہنڈرڈ روپیز کا منتلی بیل آتا ہے تو اس کا فیفٹی روپیز کا بیل آئے گا باقی ٹین ایئس کی ورنٹی ہے آل آور دا پاکستان یہ نہیں کہ آپ راولپنڈی میں ہیں لاہور میں ہیں کراچی میں ہیں یا پاکستان کی کسی بھی بڑے شہر میں ہیں آپ پاکستان کی کسی بھی کونے میں ہیں ڈالنس آپ کو ورنٹی پروائیڈ کرے گا ٹین ایئس کی ورنٹی آتی ہے اور ڈالنس مطلب آپ کہہ لیں کہ سرویسز جو کمپنی پروائیڈ نہیں کرے گی وہ کوئی زیادہ لاسٹ نہیں کرنے والی اپنے کسٹمرز کا خیال رکھے گی تو نیکس ٹائم آپ بھی ڈالنس کو چوز کریں گے باقی یہ بات کلیئر کرتا رہا ہوں کہ ڈالنس کی برینڈ ورنٹی کے ساتھ آتی ہے آل آور دا پاکستان ٹین ایئرز پلس ون ایئرز پارٹس ورنٹی آپ کو پورے پاکستان میں ملے گی تو ہے نا پھر زبادس پروڈکٹ تو آج ہی اپنے آرڈ پلیس کریں آرڈ پلیس کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں بسم اللہ الیکٹرونکس ڈاٹ وی کے اللہ حافظ